سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے آئینی بینچز کے سربراہ جسس عمین الدین خان کی سربراہی میں اہم اجلاس بھی ہوا ہے جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ کے سینئر جڈس کی جانب سے آئینی بینچز کے حوالے سے اہم ریمارکس آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے آئینی بینچز کے سربراہ جسس عمین الدین خان کی سربراہی میں آج سپریم کورٹ کے ریجسٹرار اور دیگر افسران کا اجلاس ہوا ہے سپریم کورٹ کے علامیے کے مطابق سپریم کورٹ میں آئینی بنچز کے لیے ججس کی نامزدگی سے متعلق جسس عمید الدین خان کے چیمبر میں اجلاس ہوا تاکہ آئینی بنچز کی تشکیل اور طریقہ اکار پر غور کیا جا سکے آئینی بنچز کے سربراہ کو انسانی حقوق کے مقدمات سمیت آئین کے آرٹیکل 184.1، 184.3 اور 186 کے تحت آنے والے مقدمات کے التواسع آگاہ کیا گیا اور ان کے سامنے آئینی درخواستیں رمٹانے کا موجودہ طریقہ اکار اور مستقبل کی مجاوزہ حکمت عملی بھی رکھی گئی مقدمات کی سمات، بنچز کی تشکیل، روستر کا اجرا اور ایک ہفتے میں کتنے مقدمات سنے جائیں گے اس کا فیصلہ آئینی بنچ کے باقی دو سینئر عراقین کے ساتھ مل کر کیا جائے گا کیونکہ آئین کے آرٹیکل 191.4 کے تحت آئینی بنچ کے تین سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیٹی کو کم از کم پانچ ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینا ہے کیونکہ کمیٹی کے ایک رکن اس وقت ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے دستیاب نہیں ہے اس لئے ان کے دستیاب ہوتے ہی اگلا اجلاس منعقد کیا جائے گا ایک طرف تو آئینی بنچز کی تشکیل کے حوالے سے آج یہ پیشرف سامنے آئی ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ سے ہی مقدمات کے آئینی ہونے یا نہ ہونے سے متعلق دلچسپ رماز سامنے آ رہے ہیں اور آج بھی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے ٹیک سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کی تو جسٹس آئیشہ ملک نے رماز دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس آئینی بنچ سنے گا ہم ریگلر بنچ میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں آئینی بنچ کے تذکرے پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فیلحال کوئی آئینی بنچ نہیں ہے تو یہ جو غیر آئینی بنچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے جب تک آئینی بنچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں مطلب جب تک آئینی بنچ نہیں بیٹھتا تب تک آئینی کیسز نہیں سنے جائیں گے بار بار سوال سامنے آیا ہے کہ کیس ریگلر بنچ سنے گا یہ آئینی بنچ سنے گا آئینی کیسز ریگلر بنچ نہیں سن سکتا بکلا کی طرف سے بھی کوئی معاملت نہیں آ رہی جسیس منصور علی شاہ نے سوالی انداز میں رماز دیئے کہ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے تو کیا ہوگا ہمیں کون روکنے والا ہے ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئی گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا ادار اختیار ہے جسیس آئیشہ ملک نے رماز دیئے کہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیس آئینی بینٹ سنے گا یا ریگلر بینٹ سنے گا مگر اس میں بھی ابھی وقت لگے گا اس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتبی کر دی یہ پہلا موقع نہیں ہے جب 26 آئینی تربیم کے بعد سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کے دوران ان کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا تذکرہ ہوا ہے 24 اکٹوبر کو ایک مقدمے کو منتقل کرتے ہوئے اس وقت کے نامدر چیف جسیس یا آیا آفری دی اور جسیس شاہد وحید نے آمری ماس دیئے تھے 24 آئیشہ ملک پر مشتمل بینچ کے سامنے مقدمے کا آئینی ہونے یا نہ ہونے کا سوال اڑ گیا